اسلام علیکم عزیز طالبات اپنے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سمجھا کہ نظم اور نصر میں کیا فرق ہے جبکہ آج کی کلاس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امتحانی نکتے نگاہ سے حصہ نصر کو کس طرح پڑھا جائے اور کن امور کو مد نظر رکھ کے اس کی تیاری کیجئے عزیز طالبات ہمارا حصہ نصر امتحانی پرچے کے تقریباً تیس نمبروں کا احاطہ کرتا ہے جن میں سے نمبروں کی تقسیم کی جائے تو وہ کچھ یوں بنتی ہے سیاکو سباک کے حوالے سے نصری اکتباس کی تشریح پندرہ نمبر کا سوال آتا ہے جن میں سے ایک نمبر مسنف کے نام کا ایک نمبر سبق کے عنوان کا تین نمبر کا سیاکو سباک جبکہ دس نمبر کی تشریح ہوتی ہے سوال نمبر دو نصری اسباک کا خلاصہ جو دس نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے ایک نمبر مسنف کے نام کا اور نو نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے سوال نمبر تین نصری اسباک سے متعلق قصیر الانتخابی سوالات کے جوابات یہ حصہ معروضی پر مشتمل ہے جو پانچ نمبروں کا ہے ہر نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے یوں پانچ سوالات جن کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اگر ان نمبروں کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ تیس نمبر بنتے ہیں عزیز طالبات ثابت ہوا کہ ہمیں چودہ نصری اسباک کے نہ صرف نام آنے چاہیے بلکہ ان کے مسنفین کے نام بھی آنے چاہیے اور سبق کے متعلقے دوران ہمارا مطالعہ اتنا مکمل ہونا چاہیے کہ ہم اس کے معروضی سوالوں کے جواب بھی دے سکیں سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح آئے تو ہمیں معلوم ہو کہ کون سا پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے اس کا سیاکو سباک کیا بنتا ہے اس کی تشریح میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں اور خلاصہ آجائے تو ہمیں وہ لکھنے میں بھی سہولت رہے